آپ کا منہو سنیں کہ رکو سجود تشہود قیام بنتے گئے حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے جو لوگ کچھ نہ تھے پشتوں سے سوائے غلام اما درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے اسی درود پاک کے حوالے ایک شائر نے بات کی تھی اس نے کہا تھا کہ درود پاک پڑھ کے جو ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے درود پاک پڑھ کے جو ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے درود پاک پڑھ کے جو ابتدا نہ کرے سنیں کہ درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے بس ایک نام محمد چنا گیا بس ایک نام محمد چنا گیا اس نیک نام کی خاطر سب نیک نام بنتے گئے اس نیک نام کی خاطر اس نیک نام کی خاطر قریف عرقان صاحب اس نیک نام کی خاطر سب نیک نام بنتے گئے اور میں تو کہتا ہوں کہ دنیا میں افتخار کے حقدار ہم بھی ہیں دنیا میں افتخار کے حقدار ہم بھی ہیں یعنی امی لقب کے حاشیہ بردار ہم بھی ہیں امی لقب کے ہاشیہ بردار ہم بھی ہیں امی لقب کے ہاشیہ بردار ہم بھی ہیں یوں تو پڑے لکھے بھی ہیں یوں تو نیکو کار بھی اما سرکار کی علفت کے طلبگار ہم بھی ہیں سرکار کی علفت کے طلبگار ہم بھی ہیں آئی ادھرہ جیسا مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ مقاری افضال صاحب قبلہ کو آپ کی سماتوں تک مجھے پہچانا ہے قاری افضال صاحب قبلہ تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت استاد محترم حضرت قاری فہیم صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مدرسہ دار علوم اسلامیہ حنفیہ نعرے تکبیر نعرے رسالت اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرے استاد گرامی حضرت قاری فہیم احمد صاحب قبلہ جو مدرسہ جامعہ رزویہ جامعہ عربیہ گلشن مصطفی موزا دولرا سے تشریف لے کر آ رہے ہیں حضرت تشریف لے کر آ گئے ہیں بس قاری افضال صاحب قبلہ سے آپ کی ملاقات ہو جائے بس استقبال کرنے کے لئے ایک نعرہ اور لگائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت کہ بولو تو بہت اچھا ہو عشق اوروں کے جنازوں پہ بہاتے ہو کس لیے خود اپنے عامال پہ رولو تو بہت اچھا ہو ممبر شریف پہ دیکھ رہے ہیں میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج اس ممبر پر میرے دو دو استاد گرامی یہاں تشریف رکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اتصاد الفاظقورہ حضرت اللہ حضرت علامہ قاری محمد مستقیم القادری صاحب قبلہ فائز سرکار بھی جاری ہے مدینہ چلئے ایک تصور ہی ذریعہ ہے جلدی سے مدینہ پہنچنے کا اما کتنی آسان سواری ہے مدینہ چلئے کتنی آسان سواری ہے مدینہ چلئے اب آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اسٹیج پر وہ ذات بابر کا تشریف فرما ہو چکی ہے کہ جن کا تعلق تو شہرِ مراد آباد سے ہے لیکن حضرت اس ٹیم خدمت انجام دے رہے ہیں درگاہِ آلہ حضرت بریلی شریف کے جامعہ رزبیہ منظرِ سلام کے اندر جو کہ بڑے وہاں سے پڑھنے کے بعد میں جو حضرات نکلتے ہیں ایک علم کا چشمہ لے کر نکلتے ہیں جو پوری دنیا اصولوں پہ جہاں آج آئے تو ٹکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے اصولوں پہ جہاں آج آئے تو ٹکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے اور نئی عمر کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے کہاں سے بچ کے چلنا ہے کہاں جانا ضروری ہے اور تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے سلیق مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے سلیق مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے اللہم آقین صاحب کے بلا تشریف لاتے ہیں بلا تخیر ہاتھوں کو ڈاک استقبال کریں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت علماءِ اہلِ سنت درالعوم اسلامیہ حنفیہ جشنِ دستار بندی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت میری نگاہِ محبت کا انتخاب ہو تم چمن میں پھول ہیں بہت مگر گلاب ہو